اللہ نے خیالات سے بھی بچنے کا ہمیں حکم دیا جھوٹے خیالات فضول خیالات بدگمانی دوسرے کے بارے میں اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یواللہ دین آمنو اجتنبو ایمان والوں بچو کثیرم منظم زیادہ بدگمانی کرنے سے اہمینے دوسرے کے بارے میں فضول سوچتے رہا کرو فلا بندہ اس طرح کے ہے اس کی حرکات اس طرح کی ہیں یہ ادھر جا رہا ہے یہ ادھر کیوں یہ ہے یہ فلا کے ساتھ مل رہا تھا اس کو کیا مسئلہ ہے اب بات اپنے ہی ذہن میں تیار کر کے تیسری آدمی کے سامنے کر دی فلا شخص جو ہے وہ فلا کے ساتھ اس طرح مل رہا تھا اس کے ساتھ ادھر جا رہا تھا دیکھو میں نے کہا تھا نا یہ ایسا ہی آدمی ہے خدارہ خدارہ سنی سنائی باتیں گھری ہوئی باتیں من گرد باتیں جھوٹ غیبت نے تومت نے الزام نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا